مووی ساتھ ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک لیپ سے کچھ چرا کر بھاگ رہی تھی اس کو پکرنے کے لیے اس کے پیچھے کچھ عجیب سی کریچرز بھی لگے تھے وہ اپنی میجیکل جھاڑو پر بیٹھ کے وہاں سے اڑنے لگتی ہے اتنی ہی دیل میں اس لیپ میں بہت بڑا تھماکہ ہوتا ہے جس کے شوق سے وہ دور جا کر نیچے گرتی ہے اب جیسے ہی وہ نیچے گرتی ہے تو اس کے بیک میں سے کچھ سیٹس باہر گر جاتے ہیں جس کے گرنے کے بعد آس پاس کی ہر چیز بہت ہی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اتنے وائل ٹریز ہو جاتے ہیں کہ اس کا جادوی میجیکل جھاڑو بھی اس میں چھپ جاتا ہے اب نیکس سین شفٹ ہوتا ہے کافی سالوں بعد کا جہاں پر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میری ہے میری کو اپنے ریڈ گلر کے بال بہت زیادہ بھرے لگتے تھے کیونکہ وہ باقی سارے لوگوں سے بہت مختلف تھے اور اس وجہ سے لوگ اس کا مزاق بھی اڑاتے تھے چھٹیاں گزارنے کے لیے میری کچھ دنوں کے لیے اپنی نانی کے پاس آئی ہوئی تھی جہاں پر وہ بہت زیادہ بور ہوتی ہے اور اپنی بور یہ دور کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے پر وہ جس کام کو بھی ہاتھ لگاتی تھی سب کچھ الٹا ہو جاتا تھا یہاں پر اس کی ملاقات اک لڑکے سے ہوتی ہے جس کا نام پیٹر تھا پر پیٹر بھی باقی لوگوں کی طرح اس کے بالوں کا مزاق اڑاتا ہے جس کے بعد میری کو بہت زیادہ غصہ چرتا ہے ایک دن میری پارک میں اکیلے بیٹھی تھی جہاں پر پاس ہی اس کے ایک بلی آتی ہے اور میری اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد وہ بلی ایک پودے کی پیچھے جاتی ہے اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کا کلر بلکل چینج تھا میری یہ دیکھ کر اسے فالو کرنے لگتی ہے اور ایسے ہی وہ بلی میری کو ایک سنسان سی جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر میری کو جا کر پتا چلتا ہے کہ یہ ایک نہیں بلکہ دو ڈیفرنٹ قسم کی بلیاں ہیں یہ بلیاں ایک عجیب سے پودے کو دیکھ کر غرا رہی تھی جس کے بعد میری اس پودے کے پاس جاتی ہے یہ بلیاں اسے روکنے کی کوشش بھی کرتی ہیں پر میری نہیں رکتی اس پودے میں لگا ہوا پھول میری کو بہت پسند آتا ہے جس کے بعد وہ اسے توڑ لیتی ہے ایون کے بلیاں اسے روک رہی تھی اس کے بعد وہ اپنے مالی کے پاس جاتی ہے جو کہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں بلیاں ڈیپ اور گپ ہیں جو کہ پیٹر کی دو بلیاں ہیں اس کے بعد ساتھ ہی مالی بتاتا ہے کہ یہ فلاور بہت ہی زیادہ یونیک ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو وچز یوز کیا کرتی تھی اپنے سپیلز کے لیے اس پھول کو لاکر میری تو اپنے روم میں رکھ لیتی ہے اچانک سے رات کو ٹپ آتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوا تھا میری اسے ریلیکس کرتی ہے اور اپنے ساتھ ہی صلاح لیتی ہے صبح کے ٹائم اس کی نانی اسے کہتی ہے کہ ایک لیٹر ہے جو کہ پیٹر تک پہنچ آنا ہے جب میری پیٹر کے پاس جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گپ رات سے غائب ہے جس کے بعد یہ دونوں اسے دھوننے کے لیے جنگل میں چلے جاتے ہیں راستے میں ایک بار پھر پیٹر اس کا مزاق اڑاتا ہے کہ تمہارے بال کتنے فنی ہیں میری اس بات سے بہت زیادہ نراز ہوتی ہے جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اکیلے ہی جا کر دھون لوں گی گپ کو اب وہ تھوڑی ہی آگے جاتی ہے کہ اسے ٹپ نظر آتا ہے اس کے موں میں وہی میجکل فلاور تھا جس کو فالو کرتے کرتے وہ پہنچتی ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر وہی میجکل سا جھاڑو پڑا تھا وہ اس کو بہت مشکلوں سے اس درخت کے اندر سے نکالتی ہے جس کے بعد ٹپ وہ فلاور پھینکتا ہے میری کے اوپر میری اسے کیچ کرتی ہے اور اچانک سے وہ فلاور کچھ روشنی چھوڑتا ہے جو کہ اس کے ہاتھوں کے اوپر ایک عجیب سا نشان بنا دیتا ہے اس کے بعد اس کا میجکل جھاڑو بھی ہلنے لگتا ہے میری بہت کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر لے اس کو ہینڈل کرنا تو ناممکن تھا تھوڑی ہی دیر بعد یہ میجکل جھاڑو میری اور ٹپ کو لے کر آسمان پر اڑنے لگتا ہے جہاں پر یہ لوگ بادلوں سے ہوتے ہوئے بہت ہی اوپر ایک میجکل سے جگہ پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پر انہیں ایک بہت ہی بڑی سی منشن نظر آتی ہے اور یہ جھاڑو ان کو لے کر وہاں پر لینڈ کرتا ہے یہاں پر ان کا سامنا ہوتا ہے ایک بولنے والے چوہے سے جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میں ہی تم لوگوں کو اڑنا سکھاؤں گا یہاں پر اچانک سے بیل کی آواز آتی ہے جس کے بعد یہ بولنے والا چوہا اس کو کہتا ہے کہ میری اب تمہیں سکول جانا چاہیے اب یہ ایک خطرناک راستے سے ہوتے ہوئے ایک بہت ہی بڑی سی بلڈنگ تک پہنچتے ہیں جہاں پر وہ چوہا بولتا ہے کہ بس تمہیں ایک رول کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی عام انسان آ گیا تو پرنسپل اسے چینج کر کے کسی جانور میں بدل دیں گی یہ میجک سکانے والا سب سے پرانا سکول تھا اس کے بعد اچانک سے وہاں کا مین گیر کھلتا ہے اور وہ بولنے والا چوہا کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اب آگے کا راستہ تمہیں پرنسپل ہی گائید کر کے بتائیں گی میری بھی کافی کنفیوز تھی اور وہ اندر چلی جاتی ہے جہاں پر آگے ایک فوارے میں سے ایک امیج سے نکلتی ہے وہ پوچھتی ہے میری سے کہ کیا تم یہاں کی نئی سٹوڈنٹ ہو اور میری بھی کنفیوزن میں کہتی ہے کہ ہاں میں یہاں کی نئی سٹوڈنٹ ہوں اس کے بعد وہاں پانی میں سے پرنسپل نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں کیمپس کا ٹور دیتی ہوں میری دیکھتی ہے کہ یہ جگہ کتنی ہی عجیب ہے اندر جانے کے بعد اسے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں جس کے بعد یہ کچھ کلاوڈ کی اوپر سے سفاری کرتے ہوئے آگے کے کیمپس کا سفر کرتے ہیں پرنسپل اسے بتاتی ہے کہ یہاں پر ڈیفرن گسم کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں یہاں پر یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کیسے میجیکل جھاڑو پر سفاری کی جاتی ہے ساتھی میجیکل سپورٹس بھی ہیں اور میجیکل ہسٹری بھی ہے یہاں پر سٹوڈنٹس اپنی مرضی کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس کے بعد پرنسپل میری سے کہتی ہے کہ تم یہاں پر بہت ہی سپیشل سٹوڈنٹ ہوگی کیونکہ تمہارے ہاتھوں پہ نشان بھی ہے اور تمہارے بال ریڈ بھی ہیں اور یہاں کی ہسٹری کے ایکارڈنگلی ریڈ بالوں والی وچز بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتی ہیں اب اس کے بعد تو میری خود پہ بہت ہی زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہے پہلی بار لائف میں اس کو اپنے بال اچھے لگ رہے تھے اب اس کے بعد یہ لوگیں کلاس میں جاتے ہیں جہاں پر لیکچر ہو رہا تھا کیمسٹری کا کیمسٹری کے سر بھی میری کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں یہاں کلاس میں وہ کیمسٹری اور میجک کو مکس کر کے سکھا رہے تھے اس کے بعد وہ میری اور پرنسپل کے ساتھ ایک سپیشل کلاس میں جاتے ہیں جہاں پر کچھ سٹوڈنٹ تھے اور وہ انویزیبیلیٹی سپیل کو پریکٹس کر رہے تھے یہاں پر ٹیچے میری سے کہتا ہے کہ تم بھی مجھے اپنا کارنامہ دکھاؤ کہ تم کتنی پاورفل ہو اب اسی چکر میں وہ ایک گلوب کو پکڑ لیتی ہے بہت زیادہ گبرانے کے بعد جب وہ گلوب کو پکڑ دی ہے تو اس کے ہاتھوں کے نشان اسے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور وہ جانت سے غائب ہو جاتی ہے پر اس کے ساتھی وہاں پر ایک طوفان سا آ جاتا ہے جس میں ٹیپ بھی جانے لگا تھا اور اب ٹیپ کو بچانے کے لیے میری اس میں سے باہر نکل آتی ہے سب کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ پاور میری میں اس کے بالوں کی وجہ سے ہے اور میری تو اب کلاور نائن پر تھی کیونکہ پہلی دفعہ اسے اتنی زیادہ ریکنیزیشن مل رہی تھی اور وہ بھی اپنے بالوں کی وجہ سے اس کے بعد یہ کیمسٹری ٹیچر پرنسپل اور میری کو ایک بیسمنٹ میں لے کے جاتا ہے جہاں پر بہت مختلف قسم کے جانور تھے پرنسپل بتاتی ہے میری کو کہ کیسے یہ ٹیچر چاہ رہی ہیں کہ ان کو میجیکل کریچرز میں چینج کر دیا جائے پر اب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہو پایا اچانک سے ٹیپ میری سے دور ہو کر اس بیسمنٹ میں جانے لگتا ہے پر وہ کیمسٹری ٹیچر اسے روکتا ہے اور میری کو بتاتا ہے کہ اندر بہت ہی خطرنا کریچرز ہیں تو اندر جانا بالکل بھی اچھا نہیں اب اس کے بعد پرنسپل میری کو اپنے آفس میں لے کے جاتی ہے تاکہ اس کے ایڈمیشن فارم کو فل کر دیا جائے میری وہاں آفس میں دیکھتی ہے اچانک سے پرنسپل آتی ہے اور میری کے موں سے وہ فلاور والی بات نکل جاتی ہے یہاں پر پرنسپل بہت زیادہ چونگ جاتی ہے اور میری سے پوچھتی ہے کہ کیا فلاور وہ تمہارے پاس ہے تو میری کہتی ہے کہ نہیں میرے پاس تو نہیں ہے اب اس نے وہ بک چھپا کر اپنے بیک میں رکھ لی تھی کیونکہ پرنسپل کہتی ہے کہ دکھاؤ مجھے تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے پر اس کے ہاتھوں میں تب کچھ نہیں تھا سوائے اس ایڈریس کے جو کہ اس کی نانی نے اسے دیا تھا اور وہ میری گھبرا کر کہتی ہے کہ وہ فلاور اسی ایڈریس پر ملیں گے پرنسپل کیمسٹری ٹیچر کے ساتھ مل کر میری کو باہر تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے جس کے بعد وہ میری سے کہتی ہے کہ تمہیں ایڈمیشن فارم بھر کر واپس کر لے کر آنا ہوگا ساتھی وہ بولنے والا چوہ آتا ہے اور اس کی میجیکل جھاڑو اس کو دے دیتا ہے پرنسپل تو اس جھاڑو کو فوراں پہچان لیتی ہے اس کے بعد میری ٹپ کو اٹھانے لگتی ہے پھر وہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا تھا بہت ہی مشکلوں کے بعد میری ٹپ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف پرنسپل اس پیپر کے اوپر لکھے ایڈریس کے اوپر کوئی میجیکل سپیل پڑتی ہے اور اس کو اڑا دیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میری کی میجیکل سٹک کی پاور سب بہت زیادہ کم ہونے لگی تھی اور وہ اس کو آہستہ سے زمین پر اتار دیتی ہے میری دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کے نشان بھی اب غائب ہو گئے ہیں جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ان فلاورز کا جادو کچھ دیر کے لیے ہی تھا اب وہ اپنے گھر جاتی ہے جہاں پر اس کی نانی اس کا انتظار کر رہی تھی میری سوچتی ہے کہ اب تو میں دوبارہ کبھی بھی اس جگہ پر نہیں جاؤں گی میری کو کچھ عجیب سی آوازیں آتی ہیں جب وہ جا کر سنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مالی آیا ہے وہ نانی سے کہتا ہے کہ پیٹر کہیں پہ بھی مل نہیں رہا اور اس نے ہر جگہ پر پیٹر کو ڈھونڈ لیا ہے دوسری طرف ٹپ روم میں اچانک سے گھرانے لگتا ہے میری جب دیکھتی ہے تو ونڈو میں سے وہی پیپر آ رہا تھا جس کی اوپر پرنسپل نے سپیل کیا تھا اس پیپر میں سے پرنسپل کی ایمیج نکلتی ہے جو کہ میری سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری سچائی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور پیٹر میرے قبضے میں ہے اور اگر تم وہ فلاور میرے پاس نہ لے کر آئی تو ہم پیٹر کو شیطان میں چینج کر دیں گے اب میری کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ساری اس کی ہی غلطی ہے وہ فلاور پکڑتی ہے اور نکلنے کی تیاری کرتی ہے میری وہ فلاور پکڑتی ہے اور اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرتی ہے جس کے بعد وہ ٹپ کو لے کر نکل پڑتی ہے تھوڑا شور ہوتا ہے جس کی وجہ سے نانی کی آنگ بھی کھل جاتی ہے وہ میری کو دیکھنے کے لیے جب جاتی ہیں تو ان کو راستے میں گرا ہوا وہ فلاور ملتا ہے جس کو دیکھ کر نانی بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہیں اور ہم سب سمجھ جاتے ہیں کہ شاید وہ کچھ جانتی ہیں جو ہمیں نہیں پتا میری وہ فلاور لے کر پرنسپل کے پاس پہنچتی ہے تو پرنسپل اسے وہ فلاور لے لیتی ہے اور اس کو قید کر کے بیسمنٹ میں ڈال دیتی ہے پتا چلتا ہے کہ پرنسپل اس کیمسٹری ٹیچر کے ساتھ مل کر سارے جانوروں اور انسانوں کو میجیکل کریچرز میں چینج کرنا چاہتے ہیں پر اب تک ان کا یہ کام پورا نہیں ہو سکا کیونکہ ان کو اس فلاور کی ضرورت تھی یہاں پر کیمسٹری ٹیچر پرنسپل سے کہتا ہے کہ اب پلان بلکل ٹھیک چلے گا سب سے پہلے میں پیٹر کو چینج کر کے دیکھوں گا اور اب کوئی گربر نہیں ہوگی میری بیسمنٹ میں اسے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کے دروازے پر ایک سپیل تھا یہاں پر جب وہ آس پاس دیکھتی ہے تو اسے بہت سے جانور دکھائی دیتے ہیں جس کے اوپر وہ ٹرانسفورمیشن سپیل کیا گیا تھا اور وہ کچھ عجیب سے کریچرز میں چینج ہو گئے تھے اسے یہاں پر گپ بھی ملتی ہے جو کہ ایک عجیب سے کریچر میں چینج ہو گئی تھی یہاں پر اچانک سے پیٹر آتا ہے اور میری اسے رو رو کر سوری کہتی ہے پیٹر اسے ریلاکس کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم سب مل کر یہاں سے نکل جائیں گے اب ایسے ہی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک سے میری کو وہ بک یاد آتی ہے جو کہ اب تک اس کے بیگ میں تھی وہ بک کھولتی ہے اور اس میں سے ایک ایسا سپیل دھونتی ہے جو کہ یہاں کے سارے سپیلز کو انڈو کر دے وہ سپیل کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے اور اچانک سے وہ کام کر جاتا ہے بیسمنٹ میں جتنے بھی سارے جانور تھے وہ واپس اپنے جیسے ہی ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ گب بھی واپس اپنی بلی فارم میں آ جاتا ہے اس کے بعد یہ سب لوگ یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کہ پرنسپل کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی گربر سٹارٹ ہو گئی ہے جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے ہر کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہے جس کے بعد پرنسپل اپنی میجکل بک لینے کے لیے جاتی ہے پر دیکھتی ہے کہ وہ وہاں پر تھی ہی نہیں اور وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ بک بھی اب میری کے پاس ہے میری اپنی میجکل وان کی اوپر بیٹھ کر پیٹر کے ساتھ جانے لگی تھی پر یہاں پر پرنسپل پہنچنے والی تھی ان کے پاس اور پیٹر یہاں میری کو بچانے کے لیے اس کے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور اسی طرح پرنسپل دوبارہ سے پیٹر اور گپ کو پکر لیتی ہے اب دوسری طرف میری اپنے میجکل جھاڑو کے اوپر بیٹھے وے جا رہی تھی اور وہ جھاڑو اس کو خود ہی ایک آئیلنڈ پر لے جاتا ہے جہاں پر ایک گھر سا بنا تھا اس گھر میں جانے کے بعد میری کو ایک شیشہ نظر آتا ہے جس میں اسے اپنی نانی نظر آتی ہے نانی میری کو بتاتی ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح بچپن میں ایک ریڈ بالوں والی وچ تھی اچھے جادوگر تھے پر اچانک سے ایک دن نانی کو کچھ میجکل فلاورز ملے جس کے بعد ان دونوں نے مل کر اس فلاور کو یوز کر کے سارے لوگوں کو میجکل کریچرز میں چینج کرنے کی کوشش کی تھی پر ان کا سپل خراب ہو گیا تھا جس کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑا سا مانسٹر بن گیا تھا میری کی نانی نے وہ سارے فلاورز لے لیے تھے اور وہ یہاں زمین پر آگئی تھی اس کے بعد اب وہ ایک فلاور دیتی ہے میری کو اور کہتی ہے کہ تمہاری پاور ختم ہونے والی ہے اگر تم یہاں سے اب نہ نکلی تو تم یہی پر پھنس جاؤگی یہ فلاورز یوز کرو اور گھر واپس آ جاؤ چانک سے میری کو پیٹر یاد آتا ہے اور وہ اپنی نانی سے کہتی ہے کہ میں پیچر کو لیے بغیر واپس نہیں آؤں گی میں اس فلاورز کو یوز کر کے پیٹر تک جاؤں گی اور اسے لے کر واپس آ جاؤں گی اب پرنسپل بھی اس کے پاس پہنچ گئی تھی جس کے بعد میری ٹپ کو لے کر اپنے میجیکل جھاڑو پر اڑنے لگتی ہے پرنسپل بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتی ہے ان کے ساتھ کچھ عجیب سے کریچرز بھی اس کو فالو کر رہے تھے اب یہاں پر میری کا بیک پرنسپل کے ہاتھ لگ جاتا ہے جس میں وہ میجیکل فلاور بھی تھا اور میجیکل بک بھی تھی اب یہ حاصل کرنے کے بعد تو پرنسپل ڈائریک جاتی ہے کیمسٹری پروفیسر کی لیب میں تاکہ وہ اپنا ایکسپیرمنٹ سٹارٹ کر دے میری کے میجیکل جھاڑو میں بھی اب پاور ختم ہو گئی تھی اور ایسے ہی وہ آہستہ سے نیچے کریش کر جاتے ہیں یہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کا میجیکل جھاڑو اب ٹوٹ گیا ہے میری بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے پر پھر بھی سوچتی ہے کہ ٹپ کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ پیٹر تک پہنچا جائے اس کو راستے میں وہ سارے جانور ملتے ہیں جس کو پیٹر کے ساتھ مل کر انہوں نے ازاد کیا تھا اور یہ سارے جانور میری کو وہاں آگے تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں آگے چل کر وہ اپنا میجیکل جھاڑو ایک جگہ پر رکھتی ہے اور ٹپ اور گب ملتے ہیں گب اسے ایک جادوی راستہ دکھاتی ہے اس راستے سے وہ لوگ لیب کے اندر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر میری دیکھتی ہے کہ کیسے ایکسپیرمنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے اور ایکسپیرمنٹ اس بار پیٹر پر ہو رہا تھا میری پرنسپل کے پاس جاتی ہے اور اسے منع کرتی ہے کہ اس سب چیزوں کو روک دیا جائے پر وہاں پر ایکسپیرمنٹ سٹارٹ ہو چکا تھا اور پیٹر آہستہ آہستہ سے ایک مانسٹر میں چینج ہو جاتا ہے اس بار بیس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیرمنٹ خراب ہو گیا وہ جیسے ہی مانسٹر میں چینج ہوتا ہے وہ پوری لیب کو خراب کرنے لگ جاتا ہے اور پرنسپل خود اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اس سے پہلے کہ پرنسپل اپنا کوئی سپیل کرتی وہ مانسٹر آتا ہے اور پرنسپل سے سارا سپیل لے لیتا ہے اب اس کے بعد میری کو نظر آتا ہے کہ مشین میں وہ ایک فلاور رہتا ہے وہ اس فلاور کو توڑ کر نکالنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ خود ہی وہ سپیل کر سکے یہاں پر اچانک سے وہ مانسٹر آ جاتا ہے میری کو نظر آتا ہے کہ اس میں سے پیٹر کا ہاتھ باہر نکل رہا ہے کیونکہ وہ خود بھی اس سے باہر نکلنا جاتا تھا میری یہاں پر پیٹر کا ہاتھ اس بک پر لگے سپیل پر لگا دیتی ہے جس کے بعد اچانک سے باقی سارے سپیل ختم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کیمسٹری پروفیسر کے جتنے بھی ایکسپیرمنٹ تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پیٹر اپنی واپسی فارم میں آ جاتا ہے یہاں پر وہ بولنے والا چوہا آتا ہے اور میری کو اس کا میجیکل جھاڑو دیتا ہے جو کہ اب جڑ چکا تھا اس کے بعد میری اور پیٹر اپنی دونوں بلیاں لے کر یہاں سے واپس آتے ہیں پیٹر دیکھتا ہے کہ میری کے بالوں میں اب بھی ایک فلاور لگا ہے جس کو جب وہ اتارتا ہے تو میری کہتی ہے کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں اور وہ اس فلاور کو نیچے پھینک دیتی ہے این میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسپل اور وہ پروفیسر ایک جگہ پر گرے ہوئے ہیں اور ان کے آس پاس وہ سارے جانور ہیں جن پر یہ ایکسپیرمنٹ کرنے لگے تھے اب اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے